اسلام علیکم دوستوں یونیورس کتنا بڑا ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اور اس دنیا میں آپ نے نارمل چیزیں تھو دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے اپنی زنگے میں انشیجول چیزیں دیکھی ہیں اگر نہیں دیکھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ منفری چیزیں دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو بجلی کے تاروں میں کرنٹ ہوتا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ میں سے کچھ کو کرنٹ لگا ہوگا یا دوسروں کو دیکھا ہوگا لیکن ایک ایسا منفرید انسان بھی ہے جس کو کرنٹ نہیں لگتا اس کو انڈیا کا الیکٹرک بوائی بھی کہتے ہیں ان کا نام دیپک جانگرا ہے یہ گیارہ سو ووڈ تک بجلی کو چھوٹ سکتا ہے عام طور پر گھروں میں استعمال ہونے والے بجلی کے ساکٹ 120 ووڈ تک ہی ہوتے ہیں یہ سب اس کو تب معلوم ہوا جب وہ اپنے گھر کی بجلی کو ٹھیک کر رہا تھا آپ نے بہت سے مردوں کو دھاڑی بڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن عورت کو دھاڑی کے ساتھ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا ان کا نام ہر نام کور ہے ان کا تعلق برطانیہ سے ہے یہ ایک مارڈل اور سوشل میڈیا پرسنیلٹی ہے انہوں نے بالکل مردوں کی طرح دھاڑی اور موچ بڑھا رکھے ہیں جو کہ منفرد نظر آتا ہے اس کے لئے ان کو گنیز ورڈیکارڈ بھی ملا ہے یہ خوبصورت چیز پانی میں رہنے والا ایک جاندار ہے یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی نایاب جاندار ہے اس کے رنگ اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے بلو اینجل بھی کہتے ہیں بظاہر خوبصورت لیکن ایک خطرناک چیز ہے اس کی خوراک دوسرے زہریلے جاندار ہیں اپنے شکار سے زیر نکال کر اپنے پاس زمہ کرتا ہے اور بعد میں اگلے شکار کے لئے استعمال کرتا ہے دوستو یہ نظارہ میکسیکو اور یو ایس اے میں دیکھنے کو ملتا ہے جب تدلیاں ایک گروپ کی شکل میں ہجرت کرتی ہیں تقریباً پچی سو میل کا سفر تے کر کے میکسیکو کے جنگلات تک جاتی ہیں ان کا منفرد انداز میں ہجرت کرنا بھی ایک نایاب فینامنا ہے ہجرت سے متعلق ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے ہیں ڈینمارک میں ہر سال سپرنگ کے سیزن میں کچھ خاص پرندے ہجرت کرتے ہیں ان کی قصیر تعداد اور بہت زیادہ قریب قریب رہنا ایک ایسا منظر بناتے ہیں جیسے کالے رنگ کی لائٹ آسمان میں جا رہی ہو اسی وجہ سے ان کو بلیک سن کا نام دیا جاتا ہے یہ انسان اپنی سکن کو چھے انچ تک کھینچ سکتا ہے یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کی سکن کے ٹیشو لوز ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انسان کی سکن بھی لوز ہو جاتی ہے دوستو پیرو ملک میں ایک بڑے پیمانے پر کچھ پرسرار لائنیں بنی ہوئی ہے یہ میز لائنیں نہیں بلکہ تین سو کے قریب مختلف شکلیں بنائی گئی ہیں ان کو ناسکا لائنس کہتے ہیں ان کے بنانے کے پیچھے کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہے منڈک کو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے آپ نے سائنس کی کتابوں میں منڈک کی ساخت کے بارے میں پڑھا ہوگا لیبارٹی میں اس کاپریشن کر کے اس کے آرزگن دکھائے جاتے ہیں لیکن امیزون کے جنگلات میں ایک ایسا منفرد منڈک پائے جاتا ہے جس کا جسم ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے باہر سے ہی اس کے تمام آرگنز نظر آتے ہیں دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امانیلا